ملک میں سیاسی بوران ہے حال الیکشن ہے نہیں کراتے معاشی بوران جا کوئی حل نہیں اٹھ دے مہنگائی دن بدن پڑھ رہی ہے گربت پڑھ رہی ہے یہ مالدان ہو رہے ہیں عوام غلیب ہو رہے ہیں ان کے اساسے پڑھ رہے ہیں عوام کے اساسے دن بدن کم ہو رہے ہیں یہ کردے جو لیے ہیں کیا عوام پر کھا جو لے ہیں ہر گئے ہیں یہ انہوں نے کھائے انہوں نے لوٹے اور انہی کے ملکوں کے بینکوں میں واپس لوٹ کے لے گئے یہ لوگ اقتصادی بوران اور مشکلات جو لے یہ سارے مجرے میں ہیں سیکیورٹی کا بوران ہمارے قاتل پانے انہوں نے انہیں مقیدہ حصرت ہم آیا انہیں ٹریننگ دی انہیں کہت بہت 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 بھی پاکستان پاکستان پتری دور سے مدر رہا ہے اگر انہوں نے الیکشن نہیں کر آیا انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ رائے جائے کہ جب ملک میں بہت 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 بہ عوام سے کیوں ڈرتے ہیں عوام سے کیوں خوفزدہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زبردستی ہیں پرمسلط ہیں یہ زبردستی مسلط ہیں زبردستی عوام سے خوفزدہ یہ بزدل یہ درے ہوئے ہم پرمسلط ہیں یہ عوام سے اپنی لگلیٹی لیتے ہیں خدا اور قرآن سے اپنی مشہوریت دی لیتے ہیں یہ امریکہ سے اپنی لگلیٹی لیتے ہیں یہ جنبی ہیں یہ ایلین ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے جو ہمارے لیے نبی بھیجا کہا میں نے لوگوں میں سے ان میں سے نبی بھیجا ہے جو ان کا درد، دکھ، رنگ، مصیبتیں محسوس کرتا ہے بیگانہ نہیں بھیجا انہی میں سے بھیجا ہے یہ ہمارے غبران نہیں ہیں یہ غاسب ہے یہ غاسب ہے ان کی حکومتوں نے آپ دیکھ لے گلشتا ساٹھ ستہ بجبر سامنے میں کیا دیا سوائے پربادی کے کیا دیا ہمارا وطن ٹوٹا یہ بجرم ہے ان سے کسی نے نہیں پوچھا روپڑ لے محمد والے محمد والے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ بجرم ہے ان سے کسی نے نہیں پوچھا ان خائلوں سے کسی نے نہیں پوچھا یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے یہ بھاگ جلے جائیں گے ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے نہ امریکہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے در رہنا ہے گولیہ ہم نے کھانی ہے بندبہ کے ہم نے دھینے ہیں میں گائی کا بم ہن پر بھجتا ہے مشکلات ہن پر آ رہی ہیں ان پر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ان پر ان حجاشوں پر ان رحضروں پر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ با خدا ان کی چہرے کی سرخی غریبوں کا چوزا ہوا خون ہے خون ہے خون ہے جو چوزتے ہیں یہ مارا خون پیتے ہیں ان کو مارا خون لگا ہوا ہے آٹھ سال پہلے یہاں یہ واقعہ ہوا تھا کتنے کانتے لوگوں کو سزا ملی کسی کو پوچھا گیا کسی کو کٹھائرے میں لائیا گیا کسی کو پوچھا گیا یہ سسٹم ظالم قابل سسٹم ہم پر مسلط ہے میں مران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں اب الیکشنوں کے درے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ہمیں اس نظام کو ڈھانا ہوگا آپ نے دیکھا یہ الیکشن کیسے کراتے ہیں یہ فراد کے دھوکے کے مائر سپیشلسٹ ہے ریکنگ کی سپیشلسٹ ہے اب اس نظام کو ڈھانا ہوگا اس نظام کو چلانے والوں کو بھی ڈھانا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے چنگل سے نکلنے کا اس زندان سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس مطل کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائی سسٹم کو ڈھانے کے یہ کاتر سسٹم ہے یہ بیر سسٹم ہے یہ لائلن سسٹم ہے یہ یقیدی سسٹم بن گیا ہوا ہے ہمارے لئے اسے بدلنا ہوں درو پڑھ لیں محمد وآلہ عوام دیکھ لیں پاکستان کے عوام سے بھی کہتا ہوں آپ دیکھ لیں ایران میں تاغوت اور ظالم وقبران بادشاہ حاکم تھا وہاں کے علماء نے کوشش کی قانون کے ذریعے اس کے اختیارات کو لیمیٹڈ کریں ایک تحریک شروع کی کس کا نام مشروطہ تھا تحریک مشروطہ مشروط کر دینا پابند کر دینا بادشاہ کو قانون کا اس نے مشروطہ تحریک جڑانے والے پہلے مان لیا بعد میں فرصت ملی کسی کو قبر کروا دیا کسی کو فاصی لگا دیا بڑے بڑے حقار مجھتے ہیں ان کو پھر اس کے بعد تحریک چلی جس کے رتیجے میں الیکشن ہوئے اور ایگزیکیوشن کی جو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ پرائیم سٹر کو ملی ڈاکٹر مصندق کو اس کا تختہ نہیں لڑ دیا گیا نہیں جن میں دیا گیا پھٹیس رہے ملنے میں مبخومیں نہیں آتے ہیں کہتے ہیں یہ نہ قانون کو مانتا ہے کسی جس کو نہیں مانتا اس پر اعتبار کرنا ہی جائز نہیں ہے مارے علماء نے ایک سو اندیس سال اس کا مقابلہ کیا اس کو سمجھاتے رہے نہیں سمجھا اب وائد اور اس کا انقدام ہے انہوں نے سیونٹی میں الیکشن کر آیا الیکشن کے مطابق اگر مجیبور رحمان کو قومت دے دیتے پاکستان نے گھڑتا وہ جیتا ہوا تھا الیکشن وہ الیکشن جیتا ہوا تھا جس کو اب آپ مانتے تھے اسے انہوں نے گندار بنایا ہوا تھا یہ اتنا خطیص نظام ہے جس کے اندر قائدی آنکھ کی بھیگتی گندار چھاری جو بھی امام کس پر اعتماد کرے وہ گندار ہوتا ہے اس وطن کے اندر بٹو کو بھی دول بھارا چونکہ امام اس کے ساتھ تھی اس کو بھی گندار بنایا ہوا جس کے ساتھ اب آپ ہو وہ گندار ہوتا ہے یہ بطن کے بافہ ہے ملک دوڑنے والے لشکر پالنے والے کاتر بنانے والے امریکہ کے آنکھے گھڑنے ٹیک کر ایک ایسی چنگ میں بطن کو جھگنے والے جس کا فائدہ امریکہ کو ستر 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 ساتھ پاکستان کو دوا یہ کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے یاکڑے کلے ان کے لئے پروائی نہیں کیسے گی یہ چند لوگ بیٹھتے ہیں جو فاصلے کریں وہی فاصلے پارلیمنٹ دکھا رہے گی ہے سندر دکھا رہے گا ہے ابھی آپ نے آلیہ تربیم بلی نے کہا پندرہ سولہ گوٹل پندرہ سولہ ممبر پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہ قورم دھا نہ کچھ تا اتفاق کے رہے سے تربیم بلپاس ہو گیا یہ ہمیں ملک میں افرتفری پھلانا چاہتے ہیں ہمیں الجانا چاہتے ہیں ہماری توجہ و دائیوانٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو اس وقت پاکستان کی ماں بہنوں پر بیٹھیوں پر مردوں پر جوانوں پر نوجوانوں پر بڑوں پر بھونوں پر پڑھے لکھیوں پر غریبا ہر ایک پر یہ لازم ہے کچھے ہو قریب ہو وہ شیعہ ہو وہ سنی ہو وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو جو ہی بھی زبان بولتے ہیں وہ بھون کچھے ہو اور اس سلم کا مقاملہ کرے اور اس نظام کو ڈھانے کے لئے کچھے ہو ایک دن ہمیں یہاں پہنچنا ہوگا اس جہاں وہ نظام چلے گا جو پاکستان کے دستور میں لکھا ہے لیکن آج دستور بھی مہمینہ ہو چکا دستور بھی اپنی ایسیت کھو چکا آج دستور کو چلتا وہ عدیہ جو نکھا ہوا ہے یہ دستور کو چلے یہ ظلم کا دستور ہے یہ فیرونی دستور ہے یہ نمرودی شنطابی اور قارونی دستور ہے جو ہم پر مسلط ہو چکا ہے موسیقا کبھ 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 کبھ